تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے کچھ اور ہو گیا ہے سیلیبریٹی کی سپیلنگ غلط ہے اور ایکٹر کی بھی سپیلنگ غلط ہے اور آئی آر ٹی نہیں لکھنا چاہیے بلکہ آر آئی پی لفظ ہے تو آر آئی پی کہنا کیسا یہ پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن کوئی بات نہیں میں یہاں پر سپیلنگ ٹھیک کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں میں ان کے سوال کی جواب کی طرف آتا ہوں جناب آپ کا سوال ملکل اپنی جگہ درست ہے اس کا جواب بھی ملائزہ ہو جی جناب آپ کا سوال ہے کہ کوئی ایکٹر یا کسی سیلیبریٹی کی موت ہو جائے تو آر آئی پی لکھنا کیسا ہے چونکہ اس دور حاضرہ میں شوشل نیٹورکنگ کا زمانہ ہے تو لوگ اسٹا پر ایف ایوی پر یوٹیوب پر اور جو جو شوشل سائٹس ہیں اس پر کسی ایکٹر کی موت ہوتی ہے وہ مسلمان ہوتا ہے یا غیر مسلم ہوتا ہے مسلم ہوتا ہے یا نون مسلم ہوتا ہے یا کوئی اور مرتد ٹائپ کا ہوتا ہے تو لوگ اس کے بھی نیچے لکھتے رہتے ہیں آر آئی پی آر آئی پی آر آئی پی تو ان کا سوال یہی ہے کہ یہ کہنا کیسا ہے تو جناب دیکھئے اگر کوئی مسلمان ایسی حرکت کرتا ہے ایسی حرکت میں ملوث ہے اور وہ ایکٹنگ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کو ملے گا انہ بطشہ ربی کا لشدید کے تحت یہ الگ میٹر ہے لیکن اسلام میں اگر وہ داخل ہے اللہ کو ایک مانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایمان اگر ہے اور وہ پھر بھی ایکٹنگ کرتا ہے پھر بھی وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے ناشتا ہے گاتا ہے تو کیا ایسے لوگوں کے بارے میں آر آئی پی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے تو جناب ایسے لوگوں کے بارے میں آر آئی پی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایکٹر نون مسلم ہے اس کا اللہ رسول پر ایمان و یقین بھی نہیں ہے اور وہ ایکٹنگ کرتا ہے مثال کے طور پر ابھی ایک ایکٹر کی موت ہوئی آپ نام نہیں اوپن کروں گا آپ سمجھ جائیے گا اس نے مطلب کہ خودکشی کی تھی تو اس کی موت پر بہت سارے مسلمان بھائی جو ہیں یوٹیوب پر شوسل سائٹس پر آر آئی پی آر آئی پی آر آئی پی لکھ رہے تھے تو آپ اس کے بارے میں سن لیجئے نون مسلم جو انتقال کرتا ہے کافر جو انتقال کرتا ہے ان کے لئے آر آئی پی لکھنا یا ان کو آر آئی پی کہنا درست ہے یا نہیں درست ہے اس کو سمجھ لیجئے دیکھئے کافر کو آر آئی پی کہنا کیسا اگر یہ سوال ہے تو آپ سمجھ لیں ونہ مسلمان کے لئے آر آئی پی آپ کہہ سکتے ہیں آر آئی پی ریشٹ ان پیس کا معنی ہے ریشٹ ان پیرہ ڈائیز بھی کہتے ہیں تو آر آئی پی کا مطلب ہوا ریشٹ ان پیس امن و سلامتی میں رہیں جس کا مطلب نکلتا ہے مرحوم و مغفور تو ایسے لفظ مسلمان کے لئے تو درست ہے لیکن کافر کے لئے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ یہ ایک مغفرت کی دعا ہے اور بہار شریعت میں ہے جو کسی کافر کے لئے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد اسلام سے فرنے والا کو مرحوم یا مغفور یا کسی مردہ ہندو کو بیکنٹ باشی جنتی کہے وہ خود کافر ہیں ریفرینس کے لئے دیکھ لیجئے بہار شریعت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچاسی فتح و رزویہ وغیرہ تو امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور جو حضرات میری چینل پہ پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں گھنٹا بجا دیں تاکہ آپ کو ویڈیوز کے نوٹیفکشن ملتے رہیں اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے دینوں مذہب سے ریلیٹڈ تو میرے نمبر 900502 00716 پر میسیج ٹائپ کر کے سوال کریں یا وائز ریکارڈ کر کے بھیجیں انشاءاللہ عزبجہ 24 آور کے اندر 24 گھنٹے کے اندر آپ کے سوال کا جواب عطا کر دیا جائے گا جزاکاللہ خیرہ